آپ کون سی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں ہمیں سینئرز بھی ہمیں اگنور کرتے ہیں ینگ لائیڈز کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے مجھے وہ تیسر پر کی بوتل ہی خرید نہیں پڑتی ہے پانی کی پانی پینے کا بھی گندہ ہے اور واشنوز پانی آ کوئی نہیں رہا پڑے جیب سی سیٹیوشن ہوئی ہے اور یہ جو ریفارمز کے بارے میں آپ نے بات کی ہے نا خاص طور پر ینگ لائیڈز کے بارے ہم نے پھر آپ کو پکڑ کے لے کے جانا ہے کہ یہ کی ضرور ہے اس بات کا جواب دے ہوں گا آفٹر الیکشنز یہ اللہ پاک مجھے عزت دے تو میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دے ہوں اور میں انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین پرگرام ہے بار روم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میا رحمان پاکستان کی پولیٹکس میں لہور بار اسوسییشن کے الیکشنز کے بہت امپورٹنس ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جسٹ ون کے ناظرین کے پاس ہر وہ کینڈیڈیٹ لے کر آئیں جو اگلے سا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہا ہے آج جو ہمارے مہمان سلطان حسن ملک ہیں یہ ایزا سیکٹری الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم انہیں اپنے پرگرام میں ہشامدید کہتے ہیں اسلام علیکم سلطان صاحب جی اللہ کو شکر آپ سے نہیں ٹھیک ٹھیک ہے سلطان صاحب میں چاروں کے آپ تھوڑا سا جو اے اپنا پر اینٹروڈکشن دے دیں ناظرین کو تو اس کے بعد پھر جو اے ہم اپنے پرگرام میں آگے چلتے ہیں میں جی سلطان حسن ملک کینڈیٹو سیکٹری لار بار اسوسییشن کا اور اس پیشے سے مقسلک ہوئے مجھے بارہ سال ہو گئے جی میں ایک بڑے رینونڈ لائر ہیں احمد بلال صوفی ان کا شکر دوں اور ایک لائر سن ہوں اور بڑے شوق سے یہ پیشہ جوائن کیا ہے اچھا ملک صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملا مطلب ایضا سیکٹری آپ اس لار بار اسوسییشن میں آپ ایک لیڈر کے طور پر آتے ہیں تو کون سی ایسی ریفارمز ہیں یا آپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ آپ کون سی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں سائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا دو دو سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو مشینز ہیں ان کی وارک ترو گیٹس ہیں وہ کوئی نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کا ایشو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو مسائل ہوتے ہیں کوٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں وہاں پس میں لڑی ہیں جگڑی ہیں کو کسی کو کچھ کر رہا ہے تو یہ سیف زون جو بندہ جا رہا ہے نا کریمنلز کے لیے وہ ختم ہونا چاہیے اس میں ہماری بھی سیکیورٹی ہے ہم لوئیڈز ہیں ہم لوگ یہاں پہ آکے لیپریزینٹ کرتے ہیں عوام کو سائل کو ٹھیک ہے اور ہماری سیکیورٹی منڈیٹری ہے اور ہماری سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی نہیں یہاں بھی کیا جا رہا اس کے لیے میں سب سے پہلے کوشش کروں گا میکسیمم فول پروف سیکیورٹی کا انظام کیا جائے تاکہ لائیڈز اور سائلوں سب کے لیے سیکیورٹی بہتر سے بہتر ہو سکے کوٹ پریمسز میں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ میں صرف اب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مجھے نظر آتا ہے کہ بہت سے چھوٹی چھوٹی مائنر سے ایشیوز ہیں لیکن وہ آج تک مطلب اگر ہم اپنے ہسٹری میں واپس جائیں وہ نہیں اس پہ کام ہو رہا مطلب جیسے کہ پارکنگ کے ایشیوز ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے ایسے معاملات ہیں جو ہماری مطلب پاس لیڈرشیپ ہے انہوں نے اس پہ برکل کام نہیں کیا تو میں اس بارے میں آپ سے پوچھا چاہوں کہ آپ کی کیا پارکنگ ہو گیا ہاؤسپیٹل ہے ینگ لوئرز ہیں ان کے لیے آپ کیا ریفارمز لائیں گے اصل میں پارکنگ سے ریلیٹیڈ ہم نے ایک پلازہ ہماری لاربار اسوسییشن نے ایک شروع کیا تھا لیکن وہ بیج میں پڑا ہوا ہے میری سب سے پہلی پرورٹی یہ ہے کیونکہ آپ وہاں پہ سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو پورا سسٹم جیم پیک ہوا ہے چونکہ وہاں پہ سائلوں کی اور وکلا کی دونوں کے لیے پارکنگ کی ویلیبلیٹی نہیں ہے جو ایک پارکنگ پلازہ ہمارے پاس ہے وہ سفیشن نہیں ہے تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ پارکنگ سے ریلیٹیڈ ایشیوز کو ریزولف کیا جائے وہاں پہ پارکنگ پلازہ کی جو ایکسٹینشن ہے اور پارکنگ پلازہ کی جو تعمیر ہے نیا پارکنگ پلازہ سیول کوٹ کی بیک سائٹ پہ جو بن رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ اس کو کمپلیٹ کیا جائے سیکنڈلی ہسپیٹل جو ہے وہ ورکنگ میں ہے لیکن وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس میں چیزوں کی کمی ہے اس میں مشینری کی کمی ہے ڈاکٹرز کی اس طرح سے تعداد نہیں ہے ایک وہ بہت ضروری ہے دوسرا ہم لوئرز ایک ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک کمیونٹی کو ہمیں ہسپیٹلز میں بھی اب بجائے صرف ایک ہسپیٹل میں تو ہمیں ہائی ہے جو ہمارا مقلہ کا ہسپیٹل اس کے علاوہ باقی جو ہسپیٹلز میں ان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ مقلہ کے لیے خاص طور پر کوئی انتظام ایسا کیا جائے کہ ان کو کوئی پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بھی کوئی ڈسکاؤنٹ ملیں اور ان کے اچھ بہتر سے بہتر علاج کرا سکیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو جو مرات مل سکیں اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں اچھا ملک صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکٹری جو ہے وہ لہور بار سوسیشن کی بیک بون ہوتا ہے اس نے پوری ایڈمیسٹریشن کو لے کر چلنا ہوتا ہے مطلب لہور ہائی کورٹ بار پنجاب بار اور جو مطلب سب کے ساتھ کمیونکیشن کر کے اس نے چلنا ہوتا ہے اس کے لیے سے بہت سے چیلجنز کو فیس کرنا پڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے مطلب ذہن میں ہو کے آپ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے مطلب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں کیا ایجنڈ ہے آپ کا اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہم جو بکلہ ہیں ہم سارے ایک پڑے لکھی کمیونٹی ہے اور ہم جو ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک پاکستان کی خاص کلاس کو کرتے ہیں اور کورٹس میں تو الحمدللہ ہم سب کو ہی کرتے ہیں ریپیزنٹ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پروفیشنس کو اور پروفیشنلی سٹرانگ کیا جائے اور جو ینگ لائیڈز آرہے ہیں ان کے لیے میکسیمم ایفرٹس کی جائیں کہ ان کو ٹریننگ کے ان کے کورسز کیے جائیں کو لیکچرز دیے جائیں ان کے رگارڈنگ ان کے جو ایشوز ہیں اب مثال کے طور پہ جو نئے لڑکیاتے ہیں ان کو فیلڈ چوز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ آیا وہ کون سے سیکٹر میں پریکٹس کریں تو اس سے ریلیٹیڈ ورکشویز بنائی جائیں اور وہ کی جائیں کہ ان سے ریلیٹیڈ ڈسکیشنز ہو کہ آیا آپ آئے ہیں آپ کا انٹرسٹ کے در ہے اب مثال کے طور پہ مجھے کرمینل پریکٹس میں انٹرسٹ کروں اور میں سیول کری جاؤں تو مجھے شاید اس میں اس طرح انٹرسٹ ہو یا میں اس طرح اس میں نہیں کر سکتا ایکسیل نہیں کر سکتا اس کے لیے بہتر ہے کہ ان سے ڈسکیشن لائرز کی بات کی اور میں مطلب میں ہمیشہ کوشش کر دائی رہے میں خود بھی جنگ لائرز ہوں اور میں اس فیس سے گزر رہا ہوں تو ان کے بہت سے ایشوز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں اگنور بھی کیا جاتا ہے ہمیں سینئرز مطلب میں کہتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ ہمیں سینئرز بھی ہمیں اگنور کرتے ہیں جب ہم اس پیشے میں آتے ہیں تو ہماری سپاک کو نیگٹیو یوز کیا جاتا ہے تو میری مطلب آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے منیفیسٹو میں یہ پوائنٹ رکھا ہوئے کہ ینگ لائرز پر آپ نے کس طرح کا فوکس کرنا ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے تو ینگ لائرز کے لئے ضروری ہے کہ پروپر ٹریننگ کی جائے ان کو بتایا جائے کہ وہ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے الحمدللہ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے اور یہ بڑا الیگنٹ پروفیشن ہے اس میں آپ کو نئے جو ینگ سٹرز آتے ہم بھی جب نئے نئے آئے تھے اس میں ہمیں مسائل آتے ہیں مسائل ہی آتے ہیں کہ ارلی ہم آتے ہیں کسی اگر استاد کے پاس جاتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں پروپرلی گائیڈنس دیتے یا پروپرلی ہمیں نہیں سکھایا جاتا تو پھر ہم تھوڑا ڈی ٹریک ہوتے ہیں پروفیشن سے پھر ہم سوچتے وقالت کی طرف ملک صاحب آپ نے کافی ریفارمز کی بات کی ہے تو میں آپ سے تھوڑا سا اور ناظرین کو بتانا چاہer ہو کہ آپ کے اور اگر ہیں تو اس کے بارے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں میرا من فوکس یہ ہے جی کہ ہم جو لوئیڈز ہیں ان کی فیملی سپورٹ اگر ان کو بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی دیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی فیملی سپورٹ سسٹم کے لیے ایک میکنیزم بنائیں گے ایک ہیلتھ پالیسی سے ریلیٹیڈ ایک میکنیزم رکھتے ہیں اور وہ ہمارے مائنڈ اس میں نئی بکس کی بہت ضرورت ہے اس میں انٹرنیشنل بکس کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو نئے آنے والے لوئر اور ہم جیسے بھی ان سے مستفید ہو سکیں میکسیم نالج لے سکیں لائے تو ایک کونٹینیوز پروسیس ہے لرننگ کا تو اس کی میکنیزم بہت منڈیٹری تو بار روم کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ جو کونیکٹیڈ واش رومز ہیں ان کی ایکسٹینشن اور ان کی رینویشن بہت بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے ایڈیشنل جو پیٹی ایشوز ہیں اس پہ بھی ہماری ویو ہے کہ جو اسا سا پیٹی ایشوز سے میجر ایشوز کے لئے بیٹھنے کی جگہ کا ایشو ہے کہ وہ لوگ کس طرح وہاں پہ کوٹس روم کیونکہ جب سا سم ٹائم آتے صبح سے شام تک ان کو بھی اکامرڈ کیا جائے مطلب کوٹس کے باہر دیکھتا ہوں کہ کسی کوٹ کے باہر نہیں پڑے اور سا سارا سارا دن کھڑے بیٹھنے کے ارنیجمنٹ جو ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے کے وہاں پہ ایک پیٹی ایشو ہے پانی کا آج کل روز یہ شکایت ہے کہ سیول کوٹ اور سیشن کوٹ کے بار روم کے کنیکٹیڈ واش روم میں پانی ہی نہیں ہوتا صاف پینے کا پانی سال مجھے مجھے پانی بھی کرنے رینویڈ بھی کرنے ان کے صفائی بھی کروانی وہ کوئی چیز کو ٹیک کیر نہیں کی گئی اور اب پانی پینے کا بھی گندہ ہے اور پانی آگ آپ کی جنریشن سے مستفید ہو سکتے ٹھیک ہو گیا ملک صاحب میں ینگ لوئرز کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جب یہاں بات کرتا کہ میرے کوشش ہوتی ہے آپ نے بات کیا ریفارمز کی مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کریں جو ینگ لوئر جب ایک یہاں آتا ہے اس کی جو سپار اس کے اندر جو ایک انرجی ہے اس کو نیگٹیو جو یوز کیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جب ینگ سٹرز آتے ہیں تو ان کو پروپرلی ایک ٹریک پر ڈالانے جاتا اب ایک لڑکا نیا ایک میرے جیسا جب میں نے آیا تھا تو اگر مجھے پروپرلی کسی آفیس میں پروپرلی میں کسی استاد کے ساتھ کام نہ کرتا سینئر کے ساتھ تو میں نے بھی اپنی مرجی سے چیزیں کرنی تھی جس طرح دل کرنا تھا اس طرح تو اس طرح وہ بہت ضروری ہے جو ہمارے دوست آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آفیس جوائن کرنا چاہیے اور سینئر کو چاہیے کہ ان کی اس طرح گرومنگ کریں کہ وہ ایک بہت مشہور وکیل بن سکے اور اچھے وکیل بن سکے تاکہ یہ سینئر کی بھی عزت ہے کہ اگر کسی سینئر کا جونئر جو ہے ایک اچھا وکیل بنتا تو سینئر ان باتوں سے آپ کا جواب مانگوں گا میں سب بات جواب 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 کے بارے میں خاص طور پر ینگ لائیرز کے بارے اور ہم نے پھر آپ کو پکڑ کے جانا ہے میں اس بات کا جواب دے ہوں گا تو میں آپ ساری باتوں کا جواب دے ہوں اور میں انشاءاللہ اللہ اللہ ساتھ آپ کے پاس آؤں گا مجھے اجازت دیجئے آپ کا ہوسٹ میر رحمان